جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی موجزہ ہے حضرت علی کا فرمان ہے نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چلتا جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور وہ معاشرہ حقیر زلیل فقیر ہو جاتا ہے ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں ہمارا غریب بھی ظالم ہے مالدار بھی ظالم ہے تحاتی بھی ظالم ہے شہری بھی ظالم ہے حکومت تو بعد میں آتی پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑے گہری ہو چکی ہیں اور اس سے تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں تباہ کر دیتی ہیں صفحہ ہستی سے مٹھا دیتی ہیں اور وہ تینوں میرے دیس میں موجود ہیں میں حکمرانوں کا رونا کیا رو ہوں اور میں محکموں کا رونا کیا رو ہوں میرا تو ریڈی والا بھی اس کا شکار ہے ایک ظلم ایک ظلم ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے ایک جھوٹ ایک جھوٹ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے زلت کا توب ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے کر دیا جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں بڑے گناہ بتاؤں کہ کیا کہ شرک کرنا قتل کرنا ماں باپ کی نا فرمانی اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں ٹیک لگا اور اب بتاؤں سیدھے ہوگئے پہلے ٹیک لگا پھر یوں سیدھے ہوگئے اور اب بتاؤں اور اب بتاؤں الا و قول الزور اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اس کو اتنا دور آیا اتنا دور آیا اتنا دور آیا کہ صحابہ فرمانے لے کے ہمارے جی میں ہے کہ کاش اب آپ چھپ کر جاتا کاش اب آپ چھپ کر جاتا اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جاؤ پاکستان کے عدالتوں میں دیکھو ٹکے ٹکے گواہ پک رہے ہیں کہ ساڑکوالگوائی لے لو ساڑکوالگوائی جیو جیو پواہ دے تو ایک ظلم ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا پس تو ہونا ہی مقدر ہے ایک جھوٹ ایک جھوٹ ایسی لانت ہے میرے نبی کا فرمانہ جھوٹ حلق کرتا ہے سچ نجات دیتا ہے مارے چھوٹے بچوں جھوٹ بولتا ماں جھوٹ بولتی باپ جھوٹ بولتا ہے بھائی جھوٹ بولتے ہیں سیاست دانوں کو جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے رڈی والا جھوٹ بولتا ہے سیل من جھوٹ بولتا ہے ایک کروڑ مست پاکستانی کٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا تیسری چیز دھوکہ خیانت بددینتی ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں دھوکہ فراڈ بددینتی خیانت جس معاشرے میں خیانت دھوکہ فراڈ بددینتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے سوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شان کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے جیسے سورج کو واپس نہیں لاسکتا اس معاشرے کو ظلت سے واپس کو ہی نہیں لاسکتا جتنے مرضی آلی شان حکمران بٹھا دیے جائیں اگر یہ تین کام موجود ہیں لوگ ظالم ہوں لوگ جھوٹے ہوں لوگ بددینت دھوکے بعض فراڈی ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑیوں پر نہیں چڑھا سکتا ان کے لیے ظلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں موسیقی موسیقی موسیقی